اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 یہ تھے اخیر کی گیارہ آیتیں سترہ نمبر کے چپٹر کی آیت کا سیڈیل دیکھنے جائے اللہ نے سورت پوری کرائی گہرے گہرے مضامین تیار پرانچریپ کی ہر آیت میں گہرائی ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کہیں ہم کو وہ گہرائی ملی نہیں ہم اس کے قابل بھی تو ہونے چاہیے نا کہ ہم گہرائی تک کہ جا سکیں جتنا کچھ ہم کو ہمارے رب نے علم دیا ہوگا اس کی کتاب کا ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ڈسکیشن میں لائیں صرف اس لیے کہ آپ کی بھی توجہ ہوگی ایک نعمت گھر میں پڑی ہوئی ہے ایسی نعمت ہے کہ اگر رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہمارے دل ہمارے دل بھی کچھ اور ہو گئے ہیں فرمایا رب تعالیٰ نے دوسری قوموں کے اعتبار سے کہ ہم سبق لیں پچھلی قوموں کے اعتبار سے تمہارے دل سخت ہو گئے اور ایسے سخت ہوئے جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی فرق نہ پڑے حالات بگڑتے ہیں یہ تباہیاں مچتی ہیں ہم خود دنیا کے اندر میں کس مقام پر ہیں آج ہم کو معلوم ہے دل پگھلتے نہیں ایک بار انشاءاللہ دل پگھل جائے گا ہمارے بری حالت صدھار کی طرف آئے گی اور جو یہاں پر میں رب تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر میں وہ نکات اور وہ پوائنٹس بیان کی ہیں جو آپ کو اتنی زبردست طاقت دے دیں اتنی زبردست طاقت دے دیں کہ وہ نیوکلئر بوم سے زیادہ بڑی طاقت لیکن ہم کہیں گے تو پھر لگے گا وہی بات کرتے ہیں لیکن ہم کرے کیا کہ قرآن شریف یہی نیوکلئر بوم کا بھی یہی علاج بتاتا ہے منی اسرائیل نے سبر کیا اتنا زبردست ظلم ہو رہا تھا بازی اللہ تعالیٰ نے پلٹا دی اور اس طرح بازی پلٹائی کہ ان کے دشمن کو اس کے لاو لشور کے ساتھ میں دعا دیا یہ فیکٹ ہے یہ صرف قرآن شریف نہیں بیان کرتا ہے یہ ورلڈ ہسٹری میں آپ کو ملے گا کہ کیسے کس طرح ڈوبے فیرونر ہو اور کیا ہوا پھر مصر کا حال ایک سپر پاور تھا لیکن پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آج تک نہیں کی اگر مثال لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کے دو شہروں پر ایک بڑی طاقت نے لیکلیئر بوم برسا دیئے تھے انیس سو پہتالیس کے اس پاس لیکن اس قوم نے سبر کیا بیس سال کے اندر در ان کو بوسنگ کرنے کے قابل بن گئے معاشی اعتبار سے ان کو ہرا دیا سبر بہت طاقتور شیئے اچھا یہ نہ سمجھیں کہ وہ پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے سبر کرو سبر کرو اور وہ قرآنشیب بھی وہ پرانے زمانے سے بیان کریں ہم نے تو ابھی آپ کو تازہ واقعہ بتایا سبر جو کر جاتا ہے نیوکلیئر طاقتیں بھی اس کے سامنے چھک جائیں گی اور یہ اللہ کا اصول ہے بہت دنیا اللہ چلاتے ہیں کوئی نہیں چلاتا اس کے علاوہ تلاوت تو الحمدللہ ہو گئے ہم اس کی ترجمانی کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم قریب ہوں کے مضمون کیا ہیں اور انڈیڈ ہم نے حضرت موسیٰ کو نو صاف دکھائی دینے والی کھلی کھلی نشانیاں یا مریکل دیئے تھے بنی اسرائیل کو جا کے پوچھ لو کہ جب ان کے پاس حضرت موسیٰ آئے تو فیرون کا تبصرہ یہ تھا کہ میں یہ سوچتا ہوں اے موسیٰ کہ تم پر جادو کسی کا چل گیا ہے مصفورہ جادو زدہ ہو حضرت موسیٰ نے یہ بھی فرمایا تم جانتے ہو یہ جو سب نازل ہوا ہے یہ مریکلز یہ صرف رب السماوات والا آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے نازل ہوا اور بسائر ویجن کو کھول دینے والی چیزیں اور میں یہ سمجھتا ہوں فیرون کہ تم تمہاری شامت آئیے ان چیزوں کو اگر تم جادو کہوں اور یہ کہو تمہاری شامت آئیے فیرون نے یہ چاہا کہ نام و نشان مٹا دے بنی اسرائیل کا زمین میں سے ہم نے اس کو غرق کر دیا اور اس کے تمام لاعال اشکر کو سب کو اور بنی اسرائیل سے ہم نے کہا کہ زمین میں اب سکون حاصل کرو اور جب ہمارا آخری وعدہ آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے فلی ٹرط کے ساتھ میں اس قرآن کو ہم نے ریویل اور نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ باقاعدہ اترا بھی ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو صرف گلائٹ ٹائڈنگز بشارت اور وارننگ دینے کے لئے بھیجا ہے اور قرآن جستہ جستہ ہم نے اس کو نازل کیا تاکہ آپ انسانوں پر اس کو پڑھ کر سنائیں ایک وقفے وقفے سے اور نازل کیا ہے ہم نے اس کو ایک تنزیل کے مخصوص انداز میں آپ ان سے کہیں کہ چاہے اس کو مانو یا چاہے نہ مانو بے شک وہ لوگ جن کو نالج دی گئی ہے اس سے پہلے جب ان پر یہ تلاوت کی جاتی ہیں اس کی آیتیں وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل اپنے چنس کے بل اور کہہ اٹھتے ہیں کہ گلوری ہے ہمارے رب کی بے شک ہمارے رب کے وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں اور اپنے چنس پر وہ گر پڑتے ہیں روتے دھوتے اور ان کی خشیہ بڑھتی چلی جاتی ہے ان کا لرزنہ بڑھتا چلا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انسانیت کو چاہے تم اللہ کہہ کر بکارو چاہے الرحمن کہہ کر بکارو جس بھی نام سے تم اسے بکاروگے سارے پیارے پیارے نام اسی کہیں اور اپنی عبادتوں میں شور نہ مچانا زور کی آواز نہیں نکالنا اور نہ ایک دم مدھم کر دینا اس کے بیچ کی راہ پر رہنا اور آپ یہ فرمائیے کہ تمام تعریف پریز اس دا گوڈ کی الالہ کی اللہ کی جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی پارٹنر چھوٹا بڑا بھی نہیں ہو سکتا اور اس پر کبھی برا وقت نہیں آتا کہ اسے کسی ولی یا کام بنانے والے کی ضرورت پڑے اور اس کی تکبیر بیان کرو اس کی گلوری بیان کرو اس کے پہلی آیت شریفہ میں وہ بات سامنے رکھی گئی کہ جب موجزات آتے ہیں موجزات کبھی بھی قوم کی فرمائش پر آتے ہیں اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ فیرون کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپائنٹ کر کے دو تو موجزات اسی وقت دیئے تھے کوہ تور پر جب نبی اپائنٹ کیا تھا انہیں اور ان کو حکم دیا کہ فیرون کی طرف جاؤ انہوں نے جو خدشات ظاہر کیے اس کا بھی جواب دیا کہ تم یہ سوچو ہی نہ کہ فیرون تم پر ہاتھ ڈال سکے گا ہم حالات ہی ایسے بنائیں گے کہ وہ چاہ کر بھی تم پر ہاتھ نہ ڈال سکے اور تمہارے ساتھ ہم ہیں اچھی طرح سے تمام چیزیں سنتے بھی ہیں اور ووچ بھی کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تم پر ہاتھ چھوڑ دیں باقی اپنی پوری سازشیں وہ کر سکتا ہے لیکن یہ نہ سمجھنا کہ وہ تم کو الیمنیٹ کر سکے گا تو جب دعوت لے کر پہنچے اور وہ ڈسکشن ہوا رب کونے وہ تو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم العالی تمہارا رب میں ہوں العالی خدائی کا دعویٰ کیا تھا فیرون یہ سمجھیں اس کو ایک تو حق کا انکار کرنا اور اوپر سے اپنے آپ کو خدا کہہ دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے اور اس جسارت پر ایسے ہی عذاب آیا کرتے ہیں جو فیرون پہ اور اس کی قوم پر آیا تو جب دعوت لے کر پہلی بار پہنچے اور اس نے وہی ڈسکشن بھی کیا حضرت موسیٰ سے کسی نبی کی کبھی بھی سیاسی کوئی دعوت نہیں سیاست میں ایک دعوت ہوتی ہے کہ کرسی مجھے دے دیجئے اس کو سیاست کہتے ہیں جہا تک ہم سمجھتے ہیں انسائیکلوپیڈی بٹا نکاح میں بھی اس کے یہی معنی لکھے ہوئے ہیں ہم کرے کیا ہر ایک کو کرسی پر بیٹھنا ہے اور جو بیٹھا ہوا ہے نے دیکھا نہیں اور اس کو دیکھنے کے لئے اس کو دیکھنا ضروری نہیں ایمان لانے کے لئے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے توجہ دی جائے اس کے اوپر اللہ پر ایمان لانے کے لئے گوٹ وہ جو انسین ہے اور جس کی تعریف ہم کو لگ بگ ہر مذہب میں ملتی ہے ہر مذہب مشرق نہ مذہب میں بھی ایک گوٹ کا تصور ہے سب جگہ پھر یا تو اس کے اوتار ہوں گے یا اس کے دربار میں شفاعت کرنے والے ہوں گے یا اس کے چپراسی ہوں گے یا اس کے وزیر ہوں گے اس طرح سے جو دنیا وی تصور ہے وہ ہم خلا کے ساتھ میں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اتنی زبردست طاقتوں والا ہر دور میں موجود کبھی غیب نہ رہے کبھی تھکے نہیں کبھی غیر حاضر نہیں رہے ہر جگہ موجود اور ہر واقعہ کا مشہود خودش آہی یہ رہتا ہے تصور ہم نے سٹڈی کی ہے دوسرے بظاہب کے بھی ایک بڑا گوٹ تو ہے یہ پھر چھوٹے چلر آجاتے ہیں کسی بھی نام سے آجاتے ہیں چاہے بیٹے کے نام سے آجائیں چاہے اوتار کے نام سے آجائیں چاہے یہ سب فلسفہ ولیوں والا بھی چلا دیا جائے یہ ولی ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خود ولی ہے ایمان والوں کا آپ میں ایمان آجائے آپ کا ولی اللہ ہو جائے گا ولی کہتے ہیں پروٹیکٹر ساتھ میں رہنے والا اور بھی بہت سارے ترغمے ہوتے ہیں جب آپ کے ساتھ اللہ ہو آپ کے فیور میں اللہ ہو آپ کو کوئی ذریل کر سکے گا کوئی آپ کوئی ستا سکے گا گر بڑ یہاں آئے کہ ایمان غائب ہے اور سوچ رہے کہ ہمیں ایمان داری مفقود اب اگر اس طرف دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تو ولی اللہ کے ہوئے تو اللہ کہے کہ یہ میرا ولی ہے یعنی ہم اپنی طرف سے کسی کو بھی بناتے ہیں کہ یہ صاحب اللہ کے ولی وہ صاحب اللہ کے ولی اللہ نے سرٹیفیکٹ دیا کہ میرا ولی ہے نو اللہ خود ولی بن جائے گا ہمارا اس لیے کہ ایمان پر ہم ہیں آخرت کا تصور رہے اور ہمارے نوبل ڈیٹس جائیے گندے عمل نہیں پسند اس کو یہ گندگی جو دوسری سوسائیٹیوں میں پھیلی ہے ان سے زیادہ ہم میں پھیلی ہوئی اور وہ اپنے وعدے پورے کرے گا ایم یعنی یہ بتایا جائے کہ ہم سب سے سپر ہیں دنیا میں اور ہمیں اللہ کی مدد آئے گی بھئی نہیں آرہی نا تو قوم کو اندھیرے میں مت رکھو اس کو بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہم پر اتنی مسئیبتیں ٹوٹتی ہیں اب جب ہم یہ حوالہ دے رہے تھے فیرون کے بارے میں ڈسکشن چل رہی ہے اس ڈسکشن کو موڑنا چاہتا ہے سیاست پر اور ایسے ایسے کمنٹس کرتا ہے جس پر انسان کو جو عقل کا استعبال کرتا اس کو ہسی آ جائے اور اس کے بعد میں وہ دھمکی دیتا ہے اگر میرے سوا کسی اور کو گوڈ سمجھا تم نے یا بتایا تم نے تو میں تم کو جیل میں ڈال دوں سخت سزا دوں گا تب حضرت موسیٰ نے کہا کالا آوالو جی تو کبھی شاہی مبید کوئی دکھائی دینے والی ایویڈنس تجھے بتاؤں کالا فات اگر تم اپنے چیلنج میں سچے ہو تو اس کو دکھاؤ دعائیں کرانے کیا ضرورت ہے آپ تعویٰ کر لیجئے صدر جائیے خود ہی اللہ سے مانگ لیجئے اس میں بھی ان کو کچھ اور سہارا چاہیئے تھا ہر بندے کا ہر مخلوق کا اللہ سے ڈائریکٹ لنک بندھا ہوا ہے ضرورت ہی کیا ہے اس تذکرے میں ہم نہ جاتے ہیں پھر ادھر آتے ہیں کہ نو موجزات کے بعد میں یہ جو مکہ والے موجزات مانگ رہے ہیں ان کو جا کے کہنا بنی اسرائیل سے پوچھ لو کیا حال بنے موجزات تو سیل لگانے آتے ہیں انسان کی عقل کومن سنس اس کے انٹیلیکٹ کو دعوت دی جاتی ہے اور دعوت کے حاصل میں ہم دعوت کو سمجھے نہیں دعوت کا ہمارا جو پیکیج ہے وہ ہمارا بنایا ہوا اسلام ہے اور یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ دنیا اس کو ایکسپ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ صرف اس اسلام کو پیش کر دیجئے جو صرف قرآن شریف میں ہے جس کی سب سے بہلی آئیٹم توحید آپ یہ پروف کیجئے دلائل کے ساتھ عقل کے ساتھ سائنس کے ساتھ کہ گاڈ ایک ہے شکتی ایک ہے پاور ایک ہے یہ جب اگر بیٹھ جائے اور سارے پاور کو ہٹا دی جائیں ڈیوائن کوئی نہیں ہے ڈیوینیٹی کسی میں نہ رکھی جائے اور ایک توحید اگر اسٹیبلش ہو گئی تو لازم یہ سوال پیدا ہوگا کہ جو میرا مالک ہے وہ مجھ سے حساب لے گا یہ آخرت سٹھ ہونے کے بعد رسالت اور نیک عمال اور اس کا نمونہ اور یہ ساری چیز شروع ہوں گی اصل میں دو پائنٹ پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہماری ہم ریچولز میں چلے جاتے ہیں ریچولز دین نہیں دین توحید کا نام ہے خوف آخرت کا نام ہے اب ضرورت ہے کہ اللہ کو رازی کیسے کرنا اللہ کے عذاب سے بچنا اب یہاں سے ضرورت پڑے گی اور یہ سیکوینس جب بھی ٹوٹے گی اس کا اثر نہیں ہوگا اس دواء کا اثر نہیں ہوگا آج بھی خالص دور میں دیکھی حضرت عیسی موجود نہیں اور صرف دو سے چار ڈیکیڈ میں پورا رومن امپیر ایمان لے آتا ہے کیا ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے دور میں آدھی دنیا ایمان لے آتی ہے ہر طرح کی قوم ہر طرح کے مذہب کے لوگ آئے پھیل گیا پورا نور آج نور پھیل نہیں رہا ہم محنت کر رہے ہیں اصل چیز ہمارے ہاتھ میں نور نہیں ہے اور نور اللہ نے کہا ہے اپنی کتابوں کو اور اس کو بھی ایک دیوائن لائٹ ہمارے پاس آگیا انسانوں کھلی ہوئی ایسی کتاب جس کے مضامین کھلے ہوئے ہیں کھلے کھلے ہر ایک اس کو اس کی جزوان چاہتا موسیقی